اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے چکن پرچوری کی رچ سے پھی لے کر رہی ہوں جو رمضان سپیشل ہے جس کو رمضان میں ہی زیادہ تو لوگ پسند کرتے ہیں تو آج میں آپ کو سکھاؤں گے آپ گھر میں کیسے بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن پریس پیس پر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کٹی لال مچ 1 تب سپون کالی مچ پاوڈر 1 تب سپون لال مچ پاوڈر 1 تب سپون نمک 1 تب سپون وائد پیپر 1 تب سپون رید چیلی ساوڈ 1 تب سپون سویا سوٹ یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے چکن کے ساتھ مری نیٹ کر دیں گے اچھے سے مری نیٹ کریں گے اور اس کو پھر ہم ٹوئنٹی منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کی دو تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ اب ایٹ کر دیں گے 3 تب سپون گھی اس کے بعد ایٹ کریں گے 1 تی سپون سیرہ اب اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اب اس کو گون بھی لیں گے اس کو اچھے سے گون لیں گے اس کو گوننے کے بعد ہم اس کو 50 منٹ کے لیے رکھتیں گے اب جو ہم نے چکن مری نیٹ کر کے رکھا ہے اس میں ہم ٹو کا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھتیں گے پانی ہم نے بہتکل ڈرائی کر لیا اور چکن بھی ہمارا گل چکا ہے اب اس میں سے ہم چکن کو نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے لیے ہے سبز بیان سبز میرے چوہرہ دھنیا ان تینوں چیزوں کو ہم نے چاپ کر لیا اچھے سے چاپ کرنے کے بعد جو ہمارا مسالہ بنا ہوا تھا اسی کے بیچ میں ہم اس کو فرائک کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم چکن ایٹ کر دیں گے اس کے بیچ میں چکن کے ہم نے ریشے کر لیا تھے اب ہم اس نے ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فائف منٹ پکائیں گے اب یہ ہمارا مکسر بھی کر ریڈی ہے اب ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون میردہ اور 3 ٹیبل سپون کی یہ ہم مکسر بنائیں گے اچھا سا اس کا مکسر بنا لیں گے اب ہم اپنی ڈو لیں گے یہ ڈو ہماری بکل تیار ہے اس کو ہم لگ تھوڑا سا بون لیں گے پھر دوبارہ سے اب اس کو پورے کو ہم ایک ہی دفعہ بھی لیں گے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھیلنا ہے کہ یہ بکل پتلا ہوتا ہے اب ہم اس کو پہلے نیچے سے تھوڑا سا بھیل لیں گے تاکہ یہ اوپر والا سائیڈ اور نیچے والی سائیڈ میں ایکول آجائیں بھیلنے کے بعد ہم یہ پیسٹ ہوں نے تیار کیا ہوا تک وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو رول کرتے جائیں گے جہاں تک ہم نے نیچے سے بھیلا تھا وہاں تک ہم لگ کریں گے اور اس کے بعد اوپر سے پھر بھیل لیں گے بہت کل باریک رکھنا ہے اور پھر اسی طرح اس کے بھی میں مکسر آٹ کر کے اس کو رول کر لیں گے اب ہم اس کے پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اب اس کی تیار کو خراب نہیں کریں گے اسی طرح ہم لوگ چاروں کونوں کو فولڈ کریں گے اب اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کریں گے ایکول رکھنا ہے بکل بارابر کہیں سے نہ پتلا ہو نہ کہیں سے موٹا ہو اب اس کی ہم فیلنگ کریں گے فیلنگ کرنے کے بعد اس کو ہم چاروں سائٹ سے پھول کریں گے چاروں سائٹ سے کریں گے جیسے آپ نے ایک بزاری کچوری میں دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر سے بل لائے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو چاروں تونوں سے کر کے اور پھر ایک سائٹ سے دوبارہ کریں گے اب یہ ہمارے بل آ چکے ہیں پیڑے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح باقی سارے ہمیں کیار کریں گے اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ہم نے آئیل کو زیادہ گرم نہیں رہنا ہلکا آئیل ہونا ہے نہیں تو آپ کی کچوریاں اندر سے کچھی گھا جائیں گی اور کچوریوں کو ہم لوگ جب ڈالیں گے تو پہلے اس کو پریس کریں گے اچھے سے اور پھر بیچ میں ڈالیں گے اور اس وقت تک نہیں ہلائیں گے جب تک نیچے سے یہ پک نہ جائیں اور یہ آئیل سے اوپر نہ آ جائیں اب یہ دیکھیں خود بہ خود یہ آئیل سے اوپر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچے سے پک چکی ہے تب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے فول فلیم پہ بھیکل بھی نہیں کیجئے گا نہیں تو ہماری کچھ اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی نیچے والی سائیڈ جب بکل تیار ہو تب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اچھا سائیڈ کا گولڈن ڈراؤن کلر آج ہے پھر ہم ان کو نکال لیں گے اب یہ دیکھیں ہلکا ہلکا گولڈن ڈراؤن آتا جا رہا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اب یہ ہماری کچھ اوریاں بکل تیار ہیں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے کممینٹ کر کے آپ پتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگیں تو نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی